ان کی حالت ہے جناب ان کے پاؤں دیکھیں آپ ان کے پاؤں دیکھیں یہ آدمی چل بھی نہیں سکتا ہے اور صرف بیٹھا رہتا ہے دن کو چلنے کی اس میں طاقت نہیں ہے جہاں لوگ آج ایسی او میں رہتے ہیں اور تھوڑی دیر لائٹ جاتی ہے وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس گرمی میں اس ایسی والے کمرے میں رہنا ہے بغیر لائٹ کے لیک بھی اس کچن کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں اور جہاں رہنے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں لیکن یہ اس میرے چھوٹے بھائی کا کچن ہے اور یہ چلہ ہے یہ بھرتن ہے ان کے اور یہ اوپر سے ٹین کا شیڈ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس گرمی میں یعنی کہ پیٹھالیس ڈگری گرمی میں اس مجبور ہو کر اس ٹین کی شیڈ میں یہ رہتا ہے آداب آپ دیکھ رہے جے کے داستہ میو آپ کا میز بان نائک امتیاز ہے اس وقت ہم سجوہ علاقے میں ہے ہمارے ستے خاص شخص موجود ہے خاص شخص میں اس لئے بول رہا ہوں کہ آگے پیچھے جب ہم خاص شخص بولتے ہیں اس آدمی نے کوئی نام کمائیا ہوتا ہے کسی عہدے پہ وہ فارز ہوا ہوتا ہے کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم خاص اس لئے بول رہے ہیں کہ یہ اس حالات کے حساب سے بہت ہی خاص ہے انہی سے جانیں گے ہم کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے جی بھئی کیا نام ہے آپ کا یہ محمد شریف ہے کہاں کے ہو آپ میں ریاسی ہے بیسکلی یہ محمد شریف ریاسی کا ہے والدی والدی گلام یہ محمد شریف والدی گلام حسین ہے جو ریاسی کا رہنے والا ہے اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز میں بھری حالات میں مبتلا ہو یعنی کہ کھانے کے لئے بھی ان کو ایک ٹائم پہ کچھ نہیں ملتا ہے انہی سے جانیں گے ہم ان کا کیا کہنا ہے شریف بھائی ادھر کتنے ٹائم ہوگی آپ کو جمعوں میں یہ جانت کرو گیا On کو یہ معلوم میں رہک ہو گیا نام ہے میں beneficial ہوں vraag یہ ہوسی The and Coronavirus یہ اعمل آپ کی آپ کی ہے آپ کے باپ ہے ابھی مثال میں میرا باپ آپ جناب نہیں ہے میرا باپ تمہیں ادھر ہی گزر گیا اچھا ریا سی میں ہی پ döھوں گیا اور ماں آپ کی کیا کرتے کہ크 significance مانکہ در گوبر شبر اٹھاتی ہے اشتر لوگوں کے گوبر شبر اٹھاتی ہے ان کا یہ مانہ دیکھیں ان کے والد کی جو ہے وہ انتقال کر گئے بہت ہی پہلے انتقال کر گئے یقین ان اس وقت بہت ہی چھوٹے ہوتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ دن کو لوگوں کے گھر جاتی ہے اور گوبر شبر اٹھا کے کچھ پیسہ لاتے اور مجھے کھلاتے ہیں یعنی کہ آپ کے کوئی اور چھوٹے بھائی ہے بھائی بہن کتنے بھائی بہن ہو ہم دو بھائی دو بھین ہے دو بھائی دو بھین ہے کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں دو ایک بہن ایک بھائی چھوٹا ہے ایک میرے سے بہن بڑی اس کی شادی ہوگی ٹھیک تو آپ مجھے بتاو آپ نے پڑھا اشترائی کی جہاں پہمی تک پڑھا اس سے اگنے پڑھا پڑھائی بھی کیا کریں گے کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹین ان کو نصیب ہے تو پڑھائی کہاں سے کریں گے ان کا یہ معنی ہے کہ ماں میری جو ہے کے گھروں میں کچھ وہاں سے لاتی ہیں اور ہمیں کھلاتی ہیں کہنے کے مراد یہ ہے کہ چنے ہوئے ٹکرے کچھ لاتے اور ہمیں کھلاتے ہیں اور یہ بڑی خاص بات میں آپ کہوں گا یہ لڑکا جو ہے وہ اپائی چاہ یعنی کہ پاؤں دونوں پاؤں سے معذور ہیں میں کامرامین کو کہوں گا دکھانے کی کوشش کریں لو جو ہمارے دیکھنے والے جتے بھی ناظرین دیکھنے والے یہ ان کی آحالت ہے جناب ان کے پاؤں دیکھیں آپ ان کے پاؤں دیکھیں یہ آدمی چل بھی نہیں سکتا ہے اتنا اور صرف بیٹھا رہتا ہے دن کو چلنے کی اس میں طاقت نہیں ہے اور میری یہ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ خدارہ اس آدمی کی مدد کیجئے جہاں تک آپ کو ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرو عالی حکام تک پہنچائے یہ بات تاکہ اس معذور کی مدد ہو اور ان کا یہ ماننا ہے کہ میرے والد کی جو فوت ہوگی ہے اور اس کے بعد ان کا یہ ماننا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے کام شرم کرتے ہمیں روٹی شروٹی کھلاتی ہے اور خود جو ہے وہ یہ معذور ہے ادھر ادھر جا نہیں سکتے اب لوگوں سے یہ اپیل رہے گی خاص کر ایڈمیسٹریشن سے خاص کر ایڈمیسٹریشن اور سوشل ویر فیر ڈیپارٹمنٹ سے بھئے کوئی پینشن وینشن ملتی ہے آپ کو سرکار کی طرف سے بھئی نہیں ملتی آج تا آپ کے پاس آج تک آیا مدد کرنے کے لئے کسی لحاظ سے کچھ نہیں آیا کچھ نہیں یہ گھر آپ کا ہی ہے بنایا ہوا بھائی میرہی اچھا یہ اسی کچھے گھر میں رہتے ہو یہ ٹین کا گھر ہے ٹین کا اس گرمی میں جہاں لوگ ایسی میں رہتے ہیں میں کامرامین سے کہوں گا کہ اس گھر کو دکھائیں یہ اس کا گھر ہے بلکل ٹین کا گھر ہے اور اوپر اس گھر کے ٹین کے اوپر جو پتر جہاں لوگ جہاں لوگ آج ایسی او میں رہتے ہیں اور تھوڑی دیر لائٹ جاتی ہے وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس گرمی میں اس ایسی والے کمرے میں رہنا ہے بغیر لائٹ کے لیکن یہ شخص اس ٹین کے شیڈ کے نیچے رہتے ہیں اس گرمی میں یعنی کہ کہیں نہیں کہ اس بیچارے کی مجبوری ہے جو اس مجبوری کے حالات میں اس ٹین کے شیڈ کے نیچے رہتا ہے کہیں نہیں کہ میں ایڈمیسٹریشن یہ مودبانہ گزارش کرتا ہے وہ سوشل ویلپیئر سے تاکہ کسی حساب سے اس کی مدد کیجئے یہ اس کا دوسرا کمرہ جسے ہم کچن کہتے ہیں یہ لوگ آج لاکھوں روپیہ اس کچن کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں اور جہاں رہنے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت میں ہو لیکن یہ اس میرے چھوٹے بھائے کا کچن ہے اور یہ چلا ہے یہ بھرتن ہے ان کے اور یہ اوپر سے تین کا شیڈ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس گرمی میں یعنی کہ پنچتالیس ڈگری گرمی میں اس مجبور ہو کر اس تین کی شیڈ میں یہ رہتا ہے یہ میرے کامرہ منز میں گزارش کرنے کا تاکہ لوگوں کو اس کے تین کا شیڈ دکھایا جائے اور اس تین کے شیڈ میں اس تین کے شیڈ میں گرمی کے پنچتالیس ڈگری ٹمپریچر میں کیسے رہتا ہوگا آپ خود سوچ سمجھتے ہوں گے کہ اگر آج کی ڈیٹ میں اگر لائٹ جاتی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں جب لائٹ کچھ ہی پانچ منٹ کے لئے ایسی کے کامرے سے لائٹ گل ہو جاتی ہے تو لوگ احتجاج کرنے پہ آ جاتے ہیں آئے روز آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ دھرنا پردشن کرے کہ ہمارے گھروں میں لائٹ نہیں ہے اور جس کے گھر میں چوبیس گھنٹے لائٹ نو اور اس تین کے شیڈ میں دن رات گزارے پچیس نگلی تاپان اس کی کیا حالت ہوگی اور دوسری بات یہ ہے یہ لڑکا میں کامرمین سے کہوں گا پھر اس شریف بھائی سے ہم بات کریں گے یہ لڑکا جس کو سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی مدد نہیں کی اور جس کا یہ مان ہے کہ میری ایک بہن کی شادی ہوئی ہے وہ بھی برادری والوں نے کرائی نہیں کہ ہم نے خود کرائی ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے ان کی شادی جو کس حال میں ہوئی ہوئی اور جن لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ہو بلہ وہ شادی کیا کریں گے اور میری ایڈمیسٹریشن سے خاص کا سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے یہ مودبانہ اپیل گزارشنی کی جناب اس آدمی کی مدد کیجئے میں ان سے نمبر لینے کی کوشش کروں گا بھائی صاحب آپ کا اکوٹ ہے کئی اکوٹ کھاتا کھولا آپ نے بینک میں بھائی صاحب میرا کھاتا کھاتا نہیں کھولا میں ان سے نمبر لینے کی کوشش ضرور کروں گا اور وہ نمبر میں آپ تک پوچھا ہوں گا اس نمبر پہ کال کر کے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا ان کے ساتھ اور ان کی مدد کیجئے گا اور بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کی خاص کا سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے اور ایڈمیسٹریشن سے میں مودبانہ پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مظلوم کہتے ہیں نا کہ میں گریب آج کی دنیا میں ہر ایک کہتا جی میں گریب ہوں گریب یہ شخص ہے جس کے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں یقیناً اگر آپ کو لگا کہ اس دنیا میں ہمیں اس کا وسیلہ نہیں ملا یقیناً اگر آپ ایسے معذور شخص کی مدد کریں گے یقیناً آخرت میں آپ کو وسیلہ ضرور ملے گا اور ان کی ماں کا اکونڈ نمبر میں آپ تک ضرور پوچھا ہوں گا ان کی ماں کا نام ہے زرینہ وائف اپ گلام حسین آرو کینٹی مہور بسکلی ریاستی ریاستی مہور کا رہنے والا ہے ان کی ماں کا نام ہے زرینہ وائف اپ گلام حسین اور ان کا جو اکونڈ نمبر ہے یعنی کی جینڈ کے بینک کا جینڈ کے بینک کا اکونڈ ہے ان کا جینڈ کے جمہو کشمی بینک میں کھاتا ہے ان کا اکونڈ نمبر ہے 0281040100020327 آئی ایف ایس سی کوٹ جے اے کے اے زیرو دھرما ڈی ایچ اے آر ایم اے دوبارہ میں آپ تک یہ اکونڈ نمبر پہنچانے کی کوشش کروں گا 0281040100020327 اور آئی ایف ایس سی کوٹ ہے جے اے کے اے زیرو ڈی ایچ اے آر ایم اے دھرما ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ اس اکونڈ کے ذریعے ان کو ضرور مدد کریں گے اور اس بھائی کا نمبر ہے 7051034259 دوبارہ سے میں یہ نمبر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بھائی کا کوئی اکونڈ نہیں ہے نہیں اس کو پتا کہ وہ اکونڈ کھولنا کیا ہوتا ہے لیکن فون نمبر ان کے پاس ضرور ہے اور ان کا یہ معنی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ کسی کے گھر کام کرنے گی تاکہ شام کا کھانا ہم کھائیں گے ان کا اکونڈ نمبر ضرور ہے لیکن پھر بھی آپ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کیجئے نمبر ہے 7051034259 پھر سے میں آپ لوگوں تک یہ نمبر پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس نمبر پر نوٹ کریں اور اس شریف بھائی کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے نمبر ان کا ہے 7051034259 یہ ان کا نمبر ہے ان کا نام شریف ہے والد گلام ان کی ماں جو ہے وہ ابھی کئی کام کرنے گی تاکہ شام کا کھانا ہم کھائیں گے میں لوگوں سے اور ایڈنسٹریشن سے مودبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بچے کی مدد کیجئے یہ معذور بچہ ہے اس کے والد کی والد کی بہت ہی پہلے انتقال ہو گئی ہے بلکل ہم نے اس کا گھار بھی بتا اس ٹین کے شیڈ کے نیچے رہتا ہے جناب آپ خود سمجھ سکتے ہو اگر ایسی کے کمرے میں پانچ منٹ لائٹ چلے جاتی ہے تو انسان کا کیا حال ہوگا اور جو چوبیس گھنٹے اس ٹین کے شیڈ کے نیچے رہتا ہوگا اس پچاس ڈگری ٹمپریچر میں اس کا کیا حال ہو تو اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش رہے گی مہربانی کر کے مجھے لائکس نیچے مجھے شیئرس نیچے لیکن اس بھائے کے خاطر آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے اتنا شیئر کیجئے تاکہ بالہ حکام تک یہ پوچھے اور اس بچے کی مدد کی جائے باقی آگے کی کہانی ہم بھی آپ آپ تک ضرور پوچھائیں گے جو بھی ہم تک اپ ڈیٹ آئے گا اس کے بارے میں جو بھی ہم تک کوئی خبر آئے گی وہ بھی ہم آپ تک ضرور پوچھائیں گے اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان نائک امتیاز کو اجازت